یہ ضرورت ہے چاہے وہ اپنے دشمن ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے چکر میں خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ اگر ہم انگیج کرنے کی بات چیت کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے پاکستان کے ودیش منتری بلاول بھٹو زرداری نے کچھ بولا ایسا بولا کہ پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز بیٹر ہونے چاہیے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا پاکستان کے کرنٹ بیدیش منتری بلاول بھٹو نے بولا ہے کہ دوسمنی کرتے کرتے بھارت سے پاکستان کو اور کتنا برباد کروگے پاکستان کو اب بھارت کے ساتھ کہیں نہ کہیں بات سٹارٹ کرنی چاہیے حالکہ ان کی سپیچ انگلیس میں تھی اور انگلیس میں سپیچ دینے کے دوران انہوں نے آرٹیکل 370 اور بہت ساری باتیں بھی کھیں لیکن وہ اب بھارت سے اچھے رستے کرنا چاہتے ہیں میرے حساب سے تو میں اسے بلاول بھٹو کا بیان نہیں سمجھو گا یہ definitely پاکستان آرمی چاہتی ہے بھارت کے ساتھ اچھے رستے کیونکہ obviously پاکستان اگر روس سے گہوں خرید رہا ہے تو روس سے گہوں خریدے گا اوپر سے اس کا transportation charge obviously اتنا مہنگا پڑے گا کہ پاکستان پیسے بھی لگے پڑے ان کے اور اتنا مہنگا گہوں کیسے خرید پائے گا وہ اب سمجھ سکتے ہو تو بھارت سے بیپار چالو ہوگا تو پاکستان کو کچھ راحت ملے گی پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں کہ ہم کیوں کریں پاکستان کے ساتھ بیپار چالو ہمیں تو بالکل بھی جرورت نہیں ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو definitely اب ایسا دیکھ رہے گی without پاکستان تو ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں پاکستان کو اس مقام پر لے کر آئیں جہاں ہم اسے دیکھنا چاہتے ہیں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پولیسی دیگر مبالک کی نسبت دیگر مبالک کی نسبت عالمی سیاسی تبدیلیوں سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے ہمارے محل وقوع کا اس معاملے سے بہت گہرا تعلق ہے یہ وہ پورا منظر نامہ بنا رہے ہیں جس میں وہ ہمیں بتائیں گے کہ انڈیا کے حوالے سے چین اور امریکہ کے حوالے سے پاکستان آنے والے دنوں میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ چین ہمارا شمالی ہمسایہ ہے قریبی دوست ہے انڈیا بھی ہمارا ہمسایہ ہے ہم چاہیں بھی تو اپنے ہمسایوں کو تبدیل نہیں کر سکتے پھر ایک جانب ایران ہے اور افغانستان یہ آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ عالمی تبدیلیاں پاکستان پر اثر انداز ہو رہی ہیں پھر وہ کہتے ہیں لیکن کیا ہم ان اُبھرتے چیلنجز سے نمٹنے اور فائدے اٹھانے کے لیے کام کر رہے ہیں میرے خیال میں انگیجمنٹ is the answer جب میں کہتا ہوں یعنی کہ رابطے کرنے کی ضرورت ہے چاہے وہ اپنے دشمن ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ دشمن کو نقصان پہنچانے کے چکر میں خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو میرا مطلب ہے کہ اگر ہم انگیج کرنے کی بات چیت کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے تو آخر ہم توقع بھی کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم معاملات کو اپنے حق میں ڈھال سکتے ہیں پاکستان کے فیصلے براہ راست دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اس وقت ایک عالمی رسہ کشی مقابلے اور محاذ آرائی کی فضاء ہے تو کیا یہ پاکستان کے مفاد میں ہے اور کیا پاکستان اس معاملے میں کوئی افہام و تفہیم کروا سکتا ہے یا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے یعنی بجائے اس کے کہ ہم تناؤ اور محاذ آرائی کو ہوا دینے کے کیا ہم اس کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کیا ہم ایک پل کا ایک بریج کا کردار ادا کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہم نے ماضی میں ایسا کیا اور اب بھی کر سکتے ہیں اس کا تعلق ہمارے چین کے ساتھ تعلق کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا چینی عوام کے ساتھ نہائیت مضبوط تعلق ہے یہ تعلق بڑھتا رہے گا مضبوط ہوتا رہے گا سی پیک معاشی تعاون چین سے تعلقات میں ابھی مزید فوائد بھی اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن اگر عالمی واقعات اسی تسلسل اور اسی سمت میں اسی ٹراجیکٹری کے ساتھ ہوتے رہے جس میں اب اس وقت یہ معاملات خورے ہیں تو یہ بالکل پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک میں طاقت کے لیے محاذ آرائی ہو کیونکہ اس کے ہمارے اور ہماری عوام کے لیے بہت اہم اور برے نتائج ہو سکتے ہیں ماضی میں پاکستان نے ایسے معاملات میں مزید بگاڑ لانے والے کا نہیں بلکہ بہتری لانے والے کا کردار ادا کیا پاکستان نے ماضی میں امریکہ اور چین کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا ان کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کروائے اب جب کہ یہ ناگزیر نظر آتا ہے کہ پاکستان اس پاور گیم کی لپیٹ میں آئے گا تو بھی میرے خیال میں پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر ایک پل کا کردار ادا کرے اس کے لیے بھی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے امریکہ سے بھی اور چین سے بھی امریکہ سے بھی ہمارا تعلق سیکیورٹی کے عدسے میں رنگا ہوا ہے اگر ہم امریکہ کے ساتھ ایک ملک نہیں عوام کے طور پر رابطہ کر کے اپنا نکتہ سمجھانے کی کوشش کریں گے ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تو اس سے ہمارا فائدہ ہوگا معاشر فائدہ بھی ہوگا اور عالمی تناؤں میں بھی کمی آئے گی ہمارے انڈیا کے ساتھ بہت مسائل ہیں پاکستان اور انڈیا کی جنگوں اور تنازیات اور مہازرائی کی بہت بڑی تاریخ ہے اس وقت بھی بہت سنجیدہ مسائل سامنے ہیں جیسا کہ اگرس 2019 کے واقعات کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا ہلکا نہیں لیا جا سکتا کہ انڈیا نے کشمیر کے متنازع سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی وہاں آبادیاتی تناسب سے چھیڑ چھاڑ کی گئی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی یہ ہمارے لیے اتنے اہم معاملات ہیں کہ ہمیں بڑی شد و مد سے انہیں اٹھانے کی ضرورت ہے وزیر خارجہ بننے کے بعد میں نے اس پر بہت بات کی ہے انڈیا نے کشمیری عوام کے حقوق پر بڑا حملہ کیا ہے پھر حال ہی میں بی جے پی آفیشلز کی جانب سے توہین آمیز اور گستاخانہ ریمارکس کا دیا جانا ان سب نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان انگیجمنٹ کو ناممکن نہیں تو کم از کم میں فرق ہوگا لیکن ہاں ایک چیز میں مانوں گا بلابال بھٹو نے اپنے آپ کو چینج بہت اچھا کیا ہے بہت اچھا چینج کیا ہے جو حالکہ وہ انگلیش میں بولتے ہیں اردن کے بہت اچھی نہیں ہے لیکن جو وہ بول رہے ہیں ان کو ڈیپلوماکس نے یا ان کو فورن سیکریٹری نے سمجھایا ہے اور وہ بول رہے ہیں یہ بھی ایک بڑا بڑی چیز ہوتی ہے جو آپ کو سمجھایا گیا ہے آپ اس نیرےٹیو پہ کام کریں پاکستان کی فورن پولیسی جو ہے وہ ایڈٹی انڈیا رہی ہے اور آپ کو اگر بیوراکریسی نے سمجھایا کہ ہم انڈیا سے بیٹر ریلیشنز کرنے ہیں اور آپ نے منع کہ ہم بیٹر ریلیشنز کریں گے یا آپ نے کسی ایک ایونٹ میں بولا اسلام آباد میں ایک سٹرٹیجک افیس کے انسٹیٹیوٹ پہ بول رہے تھے اس سے پہلے عمران خان منع کر چکے تھے کہ ہم انڈیا سے بیٹر ریلیشنز نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں تین سو ستر واپس چاہیے باجوا پاکستان کے جو آرمی چیف ہے انہوں نے کوشش کی تھی کہ بھائی یہ بیٹر ریلیشنز ہو جائے نہیں ہو پھر کیونکہ عمران خان آڑ گئے کہ تین سو ستر دوبارہ لگا باجوا نے بات بھی کی تھی باجوا نے سپیچ میں بولا تھا کہ انڈیا سے بیٹر ریلیشنز ہمیں چاہیے باجوا کی اپنی تینکنگ جو ہے آرمی چیف کی اس سمیں آرمی چیف تو بلکل ہا بھی ہے کبزے میں مطلب کابو میں ہے کنٹرول میں سرکار اُم کی ہاتھ میں سرکار اُم کی ہے سرکار آئی ہی باجوا کی وجہ سے ورنہ تو یہ اپوزیشن میں بیٹھے تھے اور عمران خان بیٹھے تھے عمران خان پرسی میں بیٹھے تھے اور عمران خان ان سب کو بجھا رہے تھے کسی کو جیل آنا جانا لگا رہا تھا تھا اگر باجوا کی وجہ سے آئے تو باجوا کو اگنور نہیں کر پائیں گے دوسری چیز باجوا چاہ رہے تھے کہ انڈیا سے بیٹھر ریلیشنز ہو عمران خان رہے تھے اب دونوں سین پیج پہ دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کے پرائیم نیسٹر رولٹا بول رہے ہیں ٹھیک ہے جو بھی یہ چلی ہے آپ کے پرائیم نیسٹر بھی رولٹا بول رہے ہیں مان لیتے ہیں اب جہاں تک بات یہ کہ پاکستان نے ایکشن کیا لیا ہے ان آتنکی سنگٹھونوں کے خلاف FETF میں بھی آپ کا آج آنے والا ہے ریزلٹ آ جائے گا آپ کا اگلے 48 گھنٹے کے اندر پتہ چل جائے گا کہ آپ گریلیشنز میں کنٹینیو کرتے ہیں یا باہر جنگل جاتے ہیں گریلیشنز سے جہاں تک بات یہ کہ گریلیشنز سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کی اکانومی کو تھوڑا ریلیف ملے گا حالانکہ پاکستانی میڈیا تب سے ایک نیراتیو بنانے میں لگا ہے فورین منسٹر جو ہیں بلاول بھٹو وہ بات کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ اچھے رستے کرنے کی بلاول بھٹو کی ایک خاصیت ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنی ایج جیسے جیسے ان کی ایج بڑھ رہی ہے کافی چینجز آ رہے ہیں اور بلاول بھٹو کافی سینسیبل ہو رہے ہیں آپ مانے نہ مانے آپ ان کو کمپیر کریں ان کے بیان سنیں پرانے نئے تو ان کے اندر کافی چینجز ہیں حالانکہ ان کو اردو بولنے میں پرابلا میں اردو بولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ لگان فلم میں انگریج ہندی بولنے کی کوسس کر رہے ہیں ایسا کچھ سین ان کے ساتھ ہے لیکن جب انگریس میں بات کرتے ہیں تو دیفنیٹلی بہت اچھی بات کرتے ہیں اور جو بات کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ یہ پرابر پولیڈیشن ہے اور مطلب بات کر رہا ہے سینسیبل بات کر رہا ہے بلاول بھٹو میں ایسے چینجز میں نے دیکھیں اگر آپ ان کو کمیار کرنا بھارت کے یوبا بھارت کے یوبا نیتا تو ہے نہیں وہ پچاس سال سے اوپر کے ہو چکے ہیں تو دیفنیٹلی بلاول بھٹو کو ہائیلی ریٹ کروں گا اگر آپ جا کے دیکھیں ان کا بیان اب بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں یہ بات دیفنیٹلی انہوں نے خود تو کی نہیں ہوگی یہ بات کہیں نہ کہیں پاکستان آرمی کی بات ہے جو یہ بول رہے ہیں اور اگر یہ بھارت کے ساتھ ریلیشن سے پچھا کرنا چاہتے ہیں تو بھارت کا تو ایک ہی کلیر ویو ہے بھائی آپ آتنگ بات کنٹرول کرو لیکن اب میرے ساپ سے آتنگ بات کی بات رہی نہیں ہے اب بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے بھارتی پروڈکٹ بائی کارڈ انڈین مسلمان یہ محیم چلاتے ہیں عرب میں پاکستان مسلمان اس میں سامل ہو جاتے ہیں تو اب تو ایسا لگ رہے گی یہ مسلم اممہ والی جو گینگ ہے یہ ایک ہو جائے گی میرے ساپ سے بھارت پاکستان کے ریلیشنشپ کرنا ایک بیکار ہے بھارت کو کوئی زیادہ فائدہ ہے نہیں پاکستان کو کتنا مال بیچیں گے پاکستان سے میں ان کے ساتھ ریلیشنشپ کریں گے پھر ہم ان پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے کہ ہم افغانستان تک پاکستان سے ٹرک لے کر جائیں گے تو وہ ایک الگ کہانی سچھا اپنا چاہ بہار پورٹ ڈیولپ کرو ایران کرو سیدھا نکلو ان پر ڈیپینڈنٹ ہی نہ رہو